بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اقیدہ توہید وہ واحد اقیدہ ہے جو اقل انسان کے لئے فابر قبول ہے اور شرک ایک غیر منتقی نظریہ ہے یہی وجہ ہے کہ مشرکان عقائد کے باوجود یہودی اور عیسائی خود کو مباہد کہتے ہیں ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں ایک خدا کا نصور پایا جاتا ہے لیکن وہ خودوں کی پوجہ بھی کرتے ہیں اور خود کو مجھ سے کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں الپتہ دین اسلام خالص توہید کا درست دیتا ہے جو کہ شرک کے ہر قسم سے پاک ہے شرک کبھی ذات خدا کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ ہم خدا کو ایک سے زیادہ ماننا یا اگر ہم کہیں کہ خدا کا بیٹا ہے جیسا کہ اس عیسائی جو مذہب ہے وہ خدا کے بیٹے کے قائل ہیں جبکہ خدا جو ہے لم یلد ولم یولد کبھی صفات خدا کے ساتھ شرک ہوتا ہے جیسا کہ ہم اگر کہیں کہ خالق کوئی اور ہے یا رازق کوئی اور ہے یعنی ہمیں خلق کرنے والا کوئی اور ہے ہمیں رزق دینے والا کوئی اور ہے ہمائے چلانے والا کوئی اور ہے اس طرح امور زندگی میں اگر ہم نے کسی بھی چیز میں کسی اور کو شامل کیا خدا کی صفات میں اگر ہم نے کسی کو بھی شامل کیا تو وہ کیا ہے وہ خدا کی صفات میں شرک ہے اچھا شرک بھی جو ہے وہ عبادات عبادات کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے نماز روزہ یا رکو یا سجدہ کرنا ریاکاری تو بھی حدیث میں شرک خفی کہا گیا ہے اچھا اب ریاکاری کی اگر ہم وزاد کریں تو اب جیسے کہ نماز پڑھنے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پروڑ دکار نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ انکساری کے ساتھ نماز کو عطا کریں یعنی خدا کی خوشنودی کے لئے لیکن عطا کیا ہے ریلکس اگر ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ جو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں آپ اچھا سمجھیں گے اور ہم ویسے تو نماز کو جلدی لی پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم نے نماز میں ٹائم لگانا شروع کر دیا تاکہ لوگ ہم سے مغروب ہو جائیں تو یہ نماز ہم نے کس کے لئے ادا کی لوگوں کے لئے نہ خدا کے لئے جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو خدا کیا کرے گا کہ اس نماز کا صلاح اسی زمان کو جس کے لئے اس نیکی کو تم نے انجام دیا اچھا اسی طرح شرک انسان حدیثوں میں آیا کہ شرک انسان کس طرح کرتا ہے ایسے کرتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چھوٹی چل رہی ہے تو کیا انسان کو دکھائی دیتی ہے انسان کو دکھائی وہ نہیں دیتی اسی طرح انسان شرک کرتا ہے بس ہم نے جب شرک کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے شرک کو کیا سمجھا ہوا ہے یعنی کہ جو بھی شخص خدا کو ایک صدرہ مانے ہو مشرک نہیں ایسا نہیں ہے مشرک ہر وہ شخص ہے کہ جو خدا کی چاہے وہ ذات میں کرے چاہے سپاعت میں کرے یا وہ کسی اور کیلئے کوئی بھی کام انجام یہ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے جو بھی کام انجام دی ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ ہر چیز خدا کیلئے ہونی چاہیے اور اگر خدا کیلئے نہیں ہے تو آپ نے شرک کیا میں ساتھ کے طور پر ایک شخص نے شادی کی اور اپنی زوجہ کو اس نے خوش اپنے کی کوشش کی لیکن اس کا جو اس کا جو مدہ تھا وہ کیا تھا کہ میری بی بی مجھ سے خوش ہو جائے تو لہذا اس نے یہاں پر کس کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا جبکہ میں اگر یہ کہوں اس عقیدے کو ہم صحیح کریں تو کیا کہیں گے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لئے اپنی زوجہ کو خوش رکھا یا اپنے ماباب کی اطاعت کرنا کوئی بھی اچھا کسی کو سلام کرنا یا کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا یہ سوچ کہ یہ شخص مجھے اچھا سمجھے گا غلط صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہمیں خدا بندے آلان کی خوشنودی کے لئے ہر کام کو انجام دینا ہے یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کس کے لئے خدا کی خوشنودی کے لئے پانچوں کی نماز پڑھنا کس کے لئے خدا کی خوشنودی کے لئے لیکن جہاں پر بھی ہماری نیت کسی اور کی طرف چلی جائے یعنی کسی غیرے خدا کی طرف چلی جائے تو وہ شرک ہے اگر کوئی شخص نوہاں پڑھ رہا ہے اور نوہاں پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آپ لوگ میری آواز سے مرور ہوں گے یا لوگ مجھے دیکھ کر پسند کریں گے تو وہ کام اس نے کیا کیا اس نے شرک کیا یعنی اس نے خدا کی ذات کو چھوڑ دے کسی اور کے لئے کام کو انجام دیا اچھا حضرت علی علیہ السلام کو خدا یا رب کہنے والے جو سیری تھی مشرک ہے جبکہ نیجر دلالہ میں حضرت علی علیہ السلام کے توحید اور معرفت الہی سے بھرپور خود میں موجود ہیں اسی طرح مفوضہ یعنی یہ تفیز کا عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں خدا بند عالم نے انبیاء کو سارے اختیار دے کر خود کو بے اختیار کر لیا یعنی اب جو بھی یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ انبیاء ہی کریں گے اللہ کچھ نہیں کر سکتا ناؤذو باللہ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں غالی غالی کیا ہے غالی وہ ہے غالی یہ ہے غالی غالی یعنی کہ غلو کرنے والا اچھا غلو کیا ہے غلو ہے جو کسی نبی یا ایمان کو خدا کے برابر قرار دینا یا ان کو خالق یا رازق سمجھنا ٹھیک ہے پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا کسی نبی یا ایمان کو خدا کے برابر قرار دینا یا ان کو رازق یا خالق قرار دینا یا سمجھنا یہ کیا ہے غلو ہے البتہ ایمان یا نبی کو کسی بھی کام کے لیے وسیلہ قرار دینا ہے کفر یا شرک نہیں ہے اگر ہم خدا سے یہ کہیں پرور دینا ہمیں مولا عالی کے صدقے میں یہ چیز عطا کرتا تو یہ چیز بہتر ہے بہترین ہے بلکہ ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ قرآن کے مطابق بلکہ قرآن کے مطابق ہے کیونکہ خدا بند عالی نے ان ہستیوں کو ہمارے لئے خدا تک پہنچنے اور اس سے رابطے کا وسیلہ قرار دیا ہے ان کے وسیلے سے دعائیں خبور ہوتی ہیں اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ خلق رزق حیات و موت اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے یہ ذہن میں رہے اچھا قرآن کریم کی ایک آیت ہے سوری روم کی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے پھر وہی تمہیں مارے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکے وہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بڑھتا ہے جن کو یہ شریک دھیراتے ہیں شریک دھیراتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اس بات سے کہ ہر کام جو اس قینات میں ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالی ہی ہر کام کو کرتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان بعض لوگوں کا نظر یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی انسان کو دیکھیں کہ بھئی گناہ کر رہا ہے کوئی شخص تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو لوگ ہی کہیں کہ بھائی خدا کی وزہ تھی جب ہی اس نے گناہ کیا نا یعنی خدا کی طاقت دیوی تھی تو اس نے گناہ کیا تو اس میں خدا شامل ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نعوذ اللہ ایسا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ خدا مند عالم نے آپ کو علم و اختیار دیا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس دو رستے ہیں آپ کس رستے کو منتخب کرتے ہیں یعنی میں اگر اچھائی کے رستے پر چلتا ہوں خدا نے مجھے اس کا بھی اختیار دیا ہے اور اگر میں برائی کے رستے پر چلتا ہوں تو خدا نے مجھے اس کا بھی اختیار دیا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مجھے بتائیں کہ یزید کو ہم کس طرح جہانونی کرا دے سکتے ہیں یا امام حسین کو ہم کس طرح مظلوم کرا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے بلکہ یہ تو یہ کہوں کہ پروردگارہ ہم ہمیں کس طرح سے یعنی موقع دیتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا ہمیں کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے شرک شرک ایک بہترین گناہ ہے اور شرک کو گناہ ہے جس کی معافی مشکل ہے دھر ناممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے کوئی جب تک زندہ ہے وہ پروردگارہ لگ آگے اگر سرے نقو سرے مسلیم خم کر لیتا ہے تو خدا اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے ایسے جیسے کہ وہ ماں کی گوز سے ابھی پیدا ہو اور ہم نے آج اس سبق میں کیا سمجھا شرک کی جو ہے وہ کتنی قصام ہے دو ہے ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے خیر ابھی میں نے آپ کو چیزیں بتائیے ہو کیا ہے کہ خدا جو ہے خدا کی اگزار پہ بھی شرک ہوتا ہے خدا کی صفات پہ بھی شرک ہوتا ہے اور اگر ہم نے کوئی بھی کام کسی اور غیرے اللہ کے لیے انجام دیا چاہے وہ چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو میں نے کپڑی اجزے بطن کیے ہیں اور اگر میں نے کسی کو دکھانے کے لیے مطلب یعنی کہ ریا غیرز ہین میں آتا ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہوگا ہم نے بہت ساری چیزوں کو شرک سمجھا نہیں شرک چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میں بس میں جا رہا ہوں اور کوئی بزرگستی بس میں میں سکتا ہوں اور بزرگستی کو بس میں داخل ہوئی اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا آپ میرے جگہ پر بیٹھ جائیں تو میں نے ان کو اپنی جگہ دے دی لیکن اب جب میں کھڑا ہوا اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیا تو میں نے میرے ذہن میں کیا ہے کہ اب لوگ مجھے اچھا سمجھے گئے تو میں نے یہ کام کس کے لیے انجام دیا بس میں بیٹھے ان لوگوں کے لیے انجام دیا جن کے لیے انجام مجھے نہیں دینا تھا مجھے میرے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ میرا پروڑ دیگار اس سے خوش ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ نوہاں پڑھا ہے کس لیے کہ لوگ اب مجھے اچھا کہیں گے غلط یہ بھی انسان شرک کر رہا ہے انسان شرک کیا سکتا ہے میں آپ کو بتایا ہے اس طرح کہ جیسے سیاہ پتر پر سیاہ چھوٹی چل رہی ہو ٹھیک ہے شرک کی یہ ہم لوگ اگر بسنا چاہے تو ہمیں ہر کام کے لیے یعنی خدا کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہر کام کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اگر پڑھ رہے ہیں اگر سو رہے ہیں سو رہے ہیں تو چون کیونکہ صبح اٹھ کے مجھے فجر کی نوازاتا کرنی پروڑ دیگار کی نوڈی کے لیے سو رہا ہوں اگر عبادت کر رہا ہوں تو عبادت بھی بہتوں کا دنہ بن جاتی ہے کب کہ جب وہ بے مقصد یعنی بلا مجھے اگر کچھ سے پوچھوں کہ آپ نواز کیوں پڑھ رہے ہیں بھا ایسی پڑھ رہا ہوں ایسی پڑھنے کی کوئی یعنی جائز ہی نہیں ہے یعنی آپ نواز کے لیے جب بھی نیت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں قربطن اللہ ٹھیک ہے قربطن اللہ نہیں قربطن اللہ یعنی اللہ کے لیے سوائے اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یعنی کہ ہم ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے کریں اور جو کام بھی ہم نے غیر اللہ کے لیے کیا وہ کیا ہے وہ شرک ہے اگر آپ طلبہ و طلبات کو پھر بھی میرے اس درس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمیٹس مکنے سوال کو لے دیجئے اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا